السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے آنادھر ویلوگ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی آج کا ویلوگ میرے لئے بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے امید کرتی ہوں کہ میرے آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئے گا تو جی یہاں شام کے بج رہے تھے پانچ اور ہم جانے کے لئے تیار ہونے لگے تھے یہ ڈریس میں نے اپنے لئے نکالی تھی یہ میکسی میں نے آپ کو پریویس ویلوگ میں بتایا تھا کہ میں نے آن لائن لی ہے اپنے لئے میں نے یہ میکسی نکالی تھی اور یہ جویلری اور واش نکالی تھی اور دوسرا اس کے ساتھ میں پینٹ پہنوں گی اور اپنے ہسپنڈ کے لئے میں نے ڈریس نکال دیا تھا آج ہم لوگ کیوں جا رہے ہیں آج ڈیٹ ہے ٹونٹی سیونتھ آف آگست جی ہاں آج کے دن ہماری شادی ہوئی تھی ٹونٹی سیونتھ آف آپریل کو ہمارا براد ہماری شادی ہوئی تھی آج کے ہی دن میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے ہسپنڈ کو جینے نہیں تو ان کا جینہ میں حرام کروں گی اچھے طرح کیسے اور آج کے دن ہی انہوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ مجھے ٹوٹلی چینج کر دیں گے آج کا وہی دن تھا جس دن دو الگ الگ سوچ رکھنے والے لوگوں کی شادی ہوئی تھی سیم یہی سیچویشن میری تھی سیم یہی میری سسٹر کے ساتھ بھی تھا بھر بھی الحمدللہ سے ہم لوگ دونوں ساتھ میں بہت اچھے سے رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جیسے میں نے سوچا تھا میری ہسپن میں ایسا نہیں ہے ظاہر ہے بات ہوتی تھی پتہ ہوتا ہے انسان کا سامنے والے کا بات کرتے ہیں انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے یہ بلکل الگ مائنڈ کے تھے اور میں بلکل الگ مجھے لگتا تھا کہ میرا شاید ان سے گزارہ نہ ہو پائے بٹ اللہ کا شکر ہے ایسا کبھی بھی نہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ کہا اور انہوں نے میری بات نہ مانی ہو تو جی آج کا دن ہم لوگ ساتھ میں گزارتے ہیں آج ستائیس ٹیٹ تھی اور لاکی لی سنڈے بھی تھا پھر میں ہم نے سوچا کہ ہم لوگوں کو ہم نے پہلے ہی ریسائیڈ کر رکھا تھا کہ ہم ستائیس کو جائیں گے کیونکہ ہم ہر منت سے جاتے ہیں ہر منت کی ستائیس تاریخ کو ہم لوگ ضرور جاتے ہیں ہم اپنے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ ڈریس میں نے کینسل کر دیا تھا پھر میں نے یہ بلیک ڈریس پہنا تھا کیونکہ وہ مجھے تھوڑا انفٹ تھا اس کے سلیوز تھوڑی سی ٹائٹ تھیں تو اس لئے میں نے پھر اسے رہنے دیا تو پھر میں نے یہ لان کا ڈریس لیا بلیک پھر میں نے یہ پہنا اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر سے نکل چکے تھے جوتا میں نے جو پہلے نکالا تھا وہی پہنا ہے اور چوڑیاں مگر آج میں نے بلکل نہیں پہنی چوڑیاں نہیں پہنی تو یہ ہمارے مطلب گھروں سے جاتے ہوئے یہ سڑک آتی ہے تو یہ بہت گرینری اتنی پیاری لگتی ہے اور جب رات کو کبھی واپس آئیں اس رستے سے تو یہ بہت زیادہ خوفنا کرستہ لگتا ہے بہت ہی زیادہ سنسان ہوتا ہے تو اسی طرح ہی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا بہت مزہ آیا تو جی اپنے اس دن کو نہ سیلیبیٹ کرنا چاہیے چاہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھا کھاؤ یا پھر بہت اچھا کھاؤ یا بہت مہنگا کھاؤ بہت مہنگی شاپنگ کرو یہ چیز نہیں ہے اور یہ کوئی شو آف نہیں ہوتا ہے یہ کیسا دن ہوتا ہے آپ اس دن کے علاوہ بھی آپ اپنی لائف کو انجوائے کر کے ہی چلو بغیر انجوائمنٹ کے میں کہتی ہوں لائف لائف نہیں ہوتی ہے گھر کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں پرابلمز کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے پر اس کے چلتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو کبھی بھی اگنور نہ کریں آپ اپنی خوشی کو کبھی اگنور نہ کریں آپ اپنا جو ایک پرسنل ٹائم ہوتا ہے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے میں باقی دن پہ بندہ کمپرمائز کر لیتا ہے میں اس دن پہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرتی ہوں اور الحمدللہ سے میرے شوہر بھی ایسے نہیں ہیں تو ہم لوگ ضرور جاتے ہیں ضرور اپنا ایک الگ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں گھومتے ہیں پھٹتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں اس دن پہ ہم نے کیلے ہی جانا ہوتا ہے تو میرے نزدیک یہ ہی ہے کہ اپنی لائف کو اچھے سے جائیں اتنے اچھے سے جائیں کہ آپ کو رشک نہیں ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگے مہنگے ریسٹورینٹ میں جائیں اور بہت زیادہ شوہر آف کرنی کی ضرورت پیش کریں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے پھر ہمارے پاس انکم لو ہے تو ہم نہیں کر سکتے ہیں کچھ بھی آپ باہر گھوم کے چکر لگا کے بھی آ جائیں گے تو آپ کا مائنڈ اتنا چینج ہو جائے گا میرا تو بہت چینج ہو جاتا ہے مجھے تو بہت مزا آتا ہے ہم لوگ بہت انجوہ کرتے ہیں جتنی باتیں ہوتی ہیں ہم لوگوں نے وہی اپنی اس لانگ ڈرائیو میں ہی کرنی ہوتی ہے سو باتیں ہوتی ہیں جو بندہ گھر میں رہ کے بھی کر سکتا ہے برد جتنی باتیں ہوتی ہیں ہمیں اسی ٹائم پر کرنی ہوتی ہے باہر سے ہو کر آ جاتے ہیں ٹائم سپینڈ کر کے آ جاتے ہیں ایک ساتھ تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آدھے سے زیادہ تھکان اتر چکی ہو یا پھر پتہ نہیں کتنا ہمارے مطلب کندھوں پر وزن تھا وہ ہلکا ہو چکا ہو تو یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی اگر آپ منت میں ایک بار اپنی وائف کو لے جائیں اپنے بچوں کو باہر لے جائیں ہونے کے لئے تو ذرا بھی آپ کی سیلری پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ گھر میں رہ کے بھی فون یوز کر لیتے ہیں وہی آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ گھومیں پھیریں کھائیں پیئیں ایش کریں اور یہ گھر کی جھنجر جو ہوتا ہے نا ان سے دور رہے ہیں اچھا جی ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا ہم لوگوں نے پھر کھا پی لیا ہم لوگوں نے اس پر ڈیل آرڈر کی تھی پیزا اور اس کی زنگر برگر کی تو مجھ سے زنگر کھائی نہیں جاتا ہے میں اسی کو میں نے بھلا دیا تھا اور پھر مجھ سے ہاف کھایا گیا ہاف میں نے چھوڑ دیا تھا ہاف میں نے چھوڑ کے اپنے ہسپن کو دے دیا تھا وہ بھی فل ہو چکے تھے تو مزہ بہت آیا یہاں پہ ہم سیکنڈ ٹائم آئے تھے پی وغیرہ بھی کر دیا تھا پیمنٹ ہو چکی تھی ساری اور یہاں میں اپنے ہسپنڈ کا ویٹ کر رہی تھی پھر ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے یعنی کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے فرس ٹائم یہاں پہ ساتھا مزہ آتا سیکنڈ ٹائم ڈیل اتنی خاص ہم میں نہیں لگی پھر پھر بھی اچھا تھا مزہ آیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو پھر ہم لوگ یہاں سے نکل گئے تھے اچھا ان کی یہ بات بہت بوری لگتی ہے یہ لوگ نہ ہی پانی ہاف رکھتے ہیں ہاف لیٹر رکھتے ہیں نہ ہی کولڈرنگ ہاف لیٹر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں یہ بڑی بڑی رکھتے ہیں کہ جو کسٹمر ہیں وہ لے مجبور ہو کے پھر ہم نے تھوڑی سی گروسری بھی کی تھی تھوڑی پھر سبزی بھی لی اور پھر کچھ فروٹس بھی لیے جاتے ہیں تو ضرور لے کر آتے ہیں تو اس بار تھوڑا ایکسٹرہ لیا تھا میرے لیے کیونکہ میں نے میرا دل کر رہا تھا فروٹ چارٹ کھانے کو جو میں فروٹس لینا چاہتی تھی زیادہ تو وہ ملے نہیں بس دو تین طرح کے فروٹس ملے تھے سیب، کیلے، مسامی اور انگور پھر یہی سب لے کر ہم لوگ گھر واپس آنے کی تیاری میں ہو گئے یہی رستے میں آپ کو جو نظر آ رہا نہیں یہاں پہ ہم نا فاسٹ فوڈ پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے المکہ فاسٹ فوڈ یا کیا تھا ہم یہاں بھی گئے تھے پر ذرا مزا نہیں آئے تھا پیسے ہمارے ویسٹ ہو گئے تھے کوئی بھی چیز اچھی نہیں تھی بس پھر یوں ہی ہم کرتے کراتے انجوائے کرتے ہوئے اپنی لائف کو گھر آگئے واپس بہت مزا آیا مجھے تو بہت مزا آیا تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں سے نکلیں جایا کریں اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں اگر گھر میں ہیں تب بھی اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں میں بھی فون بہت زیادہ یوز کرتی تھی اب جب سے میں نے ویلوکس والا چینل بنایا ہے اور جب سے میں نے اپنے چینل بنایا ہے میں ان میں بیزی ہو گئی ہوں باقی میرے ڈرامے ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں کہیں پیچھے چھوٹ چکی ہیں کام بھی ٹائم سے ہو جاتا ہے روم بھی نیٹن کلین رہتا ہے ویڈیوز بھی ڈیلی کی ڈیلی اپنوٹ کرتی ہوں مائن ڈائیورٹ ہوتا ہے میرا مطلب میں بلکل ہٹ چکی ہوں ورنہ میری شادی ہوئی تھی تو میں کام کر لیا کھا لیا بھی لیا فری فون یوز کر لیا سو لیا بس یہی چیز ہوتا تھا گھن پھیڑ لیا تو یہی چیزیں کر دیتی تھی تو میں نے اچھا شادی سے پہلے کسی نے آج تک مجھے گجرے نہیں لکے دیا شادی سے پہلے میں نے دو بار گجرے لیا تھے ایک بار میں نے خود لیا تھے کراچی میں دوسری بار بھی میں نے خود پنجاب میں لیا تھے یعنی کہ میرا رشتہ ہونے سے پہلے کی بات ہے تو جب میں نے سٹیٹس لگایا تھا سیکنڈ ٹائم گجرے لیا تھے آج سے کوئی دو سال پہلے کی بات ہے تو مجھے سب لوگوں نے کمنٹ کیا کراچی کی سپیشل لوگوں نے کیا آپ کا رشتہ ہو گیا میں نے کہا نہیں میں نے خود گجرے لیا اچھا شادی سے پہلے میں نے دو بار گجرے لیا دونوں بار ہی میں نے خود لے کر پہنے اور شادی کے بعد جو گجرے لیا میرے ہزمن نے مجھے پہنا ہے شادی سے پہلے آج تک کسی نے مجھے گجرے نہیں دیا تھے تو اس لئے گجرے میرے لیے بہت زیادہ سپیشل ہیں تو یہ گجرے پہلے میرے ہزمن نے دیا تھے میں اس کو بلکل جو ہے نا میں اس کو بھی ویسے ہی رکھ دوں گی کیونکہ جب میں اس کو کھولوں مجھے اس کی تب ہی خوشبو ہے مجھے بہت زیادہ خوشبو اچھی لگتی ہے اچھا جو کچھ میں نے گروسری تھوڑی بہت کی تھی یعنی کہ جس سے میرا مہینہ گزر جائے گا میں نے اتنی کی تھی زیادہ نہیں کرتے ہیں بچوں ہالا گھر ہے بچے دیکھ رہے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اچھا یہاں پہ فروٹس بھی جو لے کر آیا تو اس میں صحاف میرے ہزبن نے مجھے دے دیا تھا کیونکہ مجھے زیادہ نا مکس فروٹ کھانا پسند ہے یعنی کہ فروٹ چھوڑ بنا کر کھانا نا بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ میں اس کو نکال رہی تھی شاپر سے نکال کے اس کو واش کر کے نا فریچ میں لگ دوں گی پھر میں نیکس مورننگ نا اس کی فروٹ چھوڑ بناوں گی تو کھاؤں گی اگر اس میں چیاری یا پھر سٹرابری وغیرہ بھی مل جاتی کوئی اور فروٹ بھی ایڈ ہو جاتا تو بہت زیادہ اچھی بننی تھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے ویسے میں بہت کم کھاتی ہوں اس طرح سے پھل تو اگر فروٹ چھوڑ بن جائے نا تو انسان کا دل بھی کرتا ہے کھانے کو بریڈ بھی لے کر رہے تھے بریڈ میں اس کو پی لی پر میں آخر میں آ کر میں ہزمنٹ کا وہ ڈراما یہ ڈراما کبھی بھی مسنا ہی کرتے ہیں ان کو پراچی والا ڈراما لازمی دیکھنا ہوتا ہے انڈین ڈراما میں تو کہتی ہوں بند ہو جائیں اسے ڈراما سب کچھ کر دیں گے ہر ٹیز چھوڑ دیں گے ڈراما نہیں چھوڑ دیں گے تو جی یہ رہا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں کہ میرا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا لوگ پسند آیا ہے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں کل کے ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور لازٹ میں میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب تاکہ میری تمام ویڈیوز جہاں وہ آپ تک پہنچ چکیں اور بھائیہ ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اتنے اچھے ویوز ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے پھر آپ لوگ لائک کیوں نہیں کر دیں ایٹ دا اینڈ پھر وہی کہہ رہی ہوں میری ویڈیوز کو لائک کر دیں بہت 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 زیادہ اللہ حافظ بائی بائی